بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 86 ڈسکس کریں گے موڈیول 86 ہے about ڈی ایلل ورجن مانیجمنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی ایللز جو ہیں یہ ایک بڑا پاورفل ٹول ہے اس کے اندر آپ کوڈ کو سب سے ایک کئی ایڈوانٹیجز ہیں ان میں ایک بڑا ایڈوانٹیج جو ہے that is کوڈ شیرنگ یعنی کہ آپ اس کے اندر کوڈ کو انکیپسولیٹ کر کے رہ سکتے ہیں اور پھر کئی سارے پروسیس جو ہیں اس کوڈ کو شیئر کر سکتے ہیں یہ اس کی سٹرنگت ہے لیکن اس کی وجہ سے ہمیں کمپلیکیشنز کا بھی سامنا ہوتا ہے اور کمپلیکیشنز اسی وجہ سے اکر ہوتی ہیں کیونکہ ملٹیپل پروسیس جو ہیں وہ آئیٹ ای ٹائم اس ایک ڈی ایلل کو یوز کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور سٹرنگت بھی ہے ڈی ایلل کی کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی چینج کر دیتے ہیں ایک آپ نے ڈی ایلل بنائی آپ نے اس کو یوز کیا مختلف اپلیکیشنز کے اندر اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس ڈی ایلل کو آپ ایمپروو کر دیتے ہیں اس کی کوڈ کو چینج کر دیتے ہیں موڈیفائی کر دیتے ہیں اور اگین ڈی ایلل کو وہاں پر پلیس کر دیتے ہیں اگر تو اس ڈی ایلل کے اندر کسی قسم کے انٹرفیسز نہیں چینج ہوئے تو آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ اپ ڈی ایٹڈ ورژن کو یوز کرتا رہے گا اور بلکل صحیح چلے گا کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی تو یہ بھی اس کی ایک سرنگ ہے کہ ڈی ایلل کی اپ ڈیشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایکچول جو پرگرام ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آپ ڈی ایللز یوز کر رہے ہیں تو کچھ مشکلات کا سامنا آسکتا ہے جب اس طرح سے ڈی ایللز کے اندر اپ ڈیشنز ہو رہی ہیں وہ آپ کو مشکل کچھ پیدا کر سکتی ہیں اور پھر ہمیں ان مشکل کو ریزولو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ورژن مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں اپنی اپلیکیشن کے اندر کچھ اس طرح سے لوجک بنانا پڑے گا جو کہ ایک سپیسیفک ورژن کو جو ہے وہ تارگیٹ کریں کیا کمپلیکیشنز آسکتی ہیں کمپلیکیشنز یہ ہی آسکتی ہیں کہ جی اگر آپ فر ایکسامپل انٹرفیس چینج کر دیتے ہیں یعنی کہ جو آپ نے ڈی ایلل کے اندر فنکشنز لکھے ہوئے ہیں ان فنکشنز کے جو لسٹ آف پیرامیٹرز ہیں ان کو آپ چینج کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں ٹائپس اس کی چینج کر دیتے ہیں تو افکورس جو پریویس پروگرام لکھا ہوا ہے جو کہ پریویس انٹرفیس کو یوز کر رہا ہے وہ پریویس پروگرام جو ہے صحیح طریقے سے ورک نہیں کر سکے گا پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈی ایلل بنا کر رکھی ایک پرانی ڈی ایلل ہے ایک نئی ڈی ایلل ہے دونوں ڈی ایلل بنی ہوئی ہیں جو پرانا پروگرام ہے وہ پرانی ڈی ایلل کو یوز کر رہا ہے کوئی اور پروگرام لکھتے ہیں وہ نئی ڈی ایلل کو یوز کرتا ہے اب جو نئی پروگرام ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے کوئی پیاث کی گڑھ بڑھ ہو یا کچھ مسانٹریننگ ہو اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جو پروگرام ہے وہ پرانی ڈی ایلل کے ساتھ لینک کریں جب وہ پرانی کے ساتھ لینک کریں تو آپ کو جو ریزلٹس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے کیونکہ اس کے اندر وہ فنکشنالٹی نہیں ہے تو یہاں پہ بڑی کنفیجن پیدا ہو سکتی ہے تو اس طرح کی سرٹن کامپلکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ ڈی ایلل کے ملٹیپل ورجنز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور پھر اس کا کیا ریزولوشن ہے اس کا ریزولوشن ہے کہ ورجن مینجمنٹ ایک بڑا ساندھ رہی ہے کہ ہم جتنے بھی نئے ورجنز بنتے ہیں اس کے لیے الگ سے ایک ڈیریکٹری بنا لیں اور جب آپ نے اس ڈیل کو یوز کرنا ہے تو اس کی سپیسیفک ڈیریکٹری میں سے ہی اس کو ڈینامیکلی لوڈ کیا جائے لیکن اس سے بہتر سلوشنز ہمارے پاس موجود ہیں ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ نام کے اندر ورجنز شامل کر دیں جس طرح یہ ہمارے پاس اگر یوٹلز کی اس ایکزامپل کے اندر یوٹلز کی اگر ڈی ایل ایل ہے تو یوٹلز کے نام کے ساتھ ہی اس کا ورجن بھی لکھتے ہیں جس طرح 4.0 اگر اس کا ورجن ہے تو اس کے نام کے اندر ہی 4 آنڈرسکور او آپ نے شامل کر دیا اور جو لیو فائل ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے بلکل اگزیکٹ سیم فائل نیم ہوگا تو اس طرح سے بھی آپ ورجنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں کہ ایک پرانی ہے اس کا ورجن 3 ہے نہیں ہے اس کا ورجن 4 ہے جس نے پرانے کے ساتھ لنک کرنا ہے وہ 3 کے ساتھ کرے گا جس نے نئے کے ساتھ لنک کرنا ہے وہ 4 کے ساتھ لنک کرے گا تو جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہے اس کو افکورس پرگرامر کو پتا ہوگا کہ اس کیا ریکوائیٹمنٹ ہے کون سا ورجن اس نے یوز کرنا ہے تو اس ورجن کے اقارڈنگلی ہی پھر وہ اس ڈی ایل ایل کو اوپن کرے گا اس کے علاوہ مایکروسوفٹ نے ایک اور ٹکنیک ڈیولپ کی ہے جس کو سائیڈ بائی سائیڈ ڈی ایل ایل اسیمبلیز کہتے ہیں تو یہ سائیڈ بائی سائیڈ ڈی ایل اسیمبلیز جو ہیں ان کو یوز کر کے یہ ورجن مینجمنٹ بھی کی جا سکتی ہے یہ کنفیجن دور کی جا سکتی ہے لیکن اس میں ریکوائیرمنٹ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہے وہ ایکس ایمل کے اندر اپلیکیشن اپلیکیشن جو ہے وہ ایکس ایمل کے اندر اپنی ورجن ریکوائیرمنٹ جو ہے وہ سپیسیفائے کرے جو بھی ڈی ایل ایل ریکوائیرمنٹ ہے اس کو سپیسیفائے کرے تو پھر مایکروسوفٹ کا فریمورک ہے جو اس ورجن کی ٹک کیر کرتا ہے اس کے علاوہ مایکروسوفٹ ایک اور سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ جو آپ کی ڈی ایل ایلز ہیں اس کے اندر ایک کالبیک فنکشن آپ بنا سکتے ہیں کالبیک فنکشن کیا ہوتا ہے ایسے فنکشن جس کو کیا آپریڈنگ سسٹم انوک کرتا ہے عام طور پہ ایک پرگرام اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ مختلف فرسیجرز بناتے ہیں فنکشن بناتے ہیں اور اس ان فنکشن کو آپ کال کر رہے ہیں یا اگر وہ فنکشن ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو باہر سے کوئی اور اپلیکیشن اس کو کال کر رہی ہے لیکن کالبیک فنکشن ایسا فنکشن ہوتا ہے جس کو کہ اپریڈنگ سسٹم کال کرتا ہے اور اپریڈنگ سسٹم اس کالبیک فنکشن کو کیسے یوز کرے گا اس کالبیک فنکشن کو اس سپیسیفک ڈی ایل ایل کا ورزین چیک کرنے کے لیے جو ہے یوز کرے گا تو جب بھی آپریننگ سسٹم کو ورزن کی ضرورت پڑے گی تو اس کالبیک فنکشن کو کال کرے گا اور وہاں سے ورزن کی انفرمیشن لے سکتا ہے اور اس ورزن کے اقارڈنگلی اس کے اوپر آپریننگ پرفارم کیا جا سکتا ہے یا کسی ای پی ای کے تھوہ آپ بھی دینامکلی اس ڈی ای لی کی انفرمیشن گیٹ کر سکتے ہیں اس کا ورزن گیٹ کر سکتے ہیں اور ڈی سائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس ڈی ای لی کے ساتھ لنک کرنا یہ کالبیک فنکشن دیکھتے ہیں کالبیک فنکشن کس طرح سے کام کرے گا اس کالبیک فنکشن کا نام ہے ڈی ای لی گٹ ورزن اور اس کو جسٹ ایک سٹرکچر پاس ہو رہا ہے اور وہ سٹرکچر ہے ڈی ای لی لی ورزن اور اس کا پوائنٹر پاس کیا جا رہا ہے اس ڈی ای لی لی ورزن کے اندر ورزن سے ریلمنٹ کی ساری فیلڈز ہیں سب سے پہلی فیلڈ ہے ڈی ڈی وی मیجر ورزن اور ڈی 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 مائنر ورزن پھر ڈی 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 بلڈر نمبر ہے اور پھر ڈی 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 اندر پلاٹفورم آئی ڈیه یہ جو پلاٹفورم آئی ڈی ہے یہ سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون سا پلاٹفورم ہے windows nt ہے یا windows 9x ہے یا کوئی اور ہے تو اگر تو dll version platform nt ہے اس کی value dll version platform nt جو ہے یہ آپ کو constant ہے جو windows.h کے اندر defined ہے اگر اس کی value یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ جو windows 9x ہے یعنی کہ 95, 98 وغیرہ جو windows پرانی اب تو خیر وہ اتنی use نہیں ہو رہی لیکن اگر کئی ہے تو وہ اس کے اوپر رن نہیں کی جا سکتی یہ ڈی ایل ایل جو ہے ونڈوز نائن ایکس کے لیے نہیں بنی اور اگر ڈی ایل ایل ورژن پلیٹ فارم ونڈوز ہے تو اس کا مطلب ہے ونڈوز کے ہر پلیٹ فارم کے ساتھ یہ ڈی ایل ایل ورگ کرے گی پھر سی بی سائز ہے سی بی سائز جو ہے اس کی ویلیو عام طور پر ڈی ایل ایل ورژن کے سائز کے برابر رکھی جاتی ہے اس فیلڈ کو ڈی ایل ورژن کا جو سٹرکچر ہے اس کے سائز کے ایک لینٹ سیٹ کیا جاتا ہے جو ڈی ویو میجر ورژن ہے اور ڈی ویو مائنر ورژن ہے اس کے اندر آپ سپیسیفائی کریں گے اپنے ڈی ایل کے ورژن کو جو ورژن ہے اس کا مائنر پارٹ اور اس کا مائنر پارٹ عام طور پر اسی طرح دو پارٹ کے اندر ورژن کو ڈوائیڈ کیا جاتا ہے میجر اور مائنر جس طرح ہم نے پریویس اگزامپل کے اندر دیکھا تھا پور پوائنٹ او پور اس کا مائنر ہے اور پوائنٹ کے آگے او جو ہے وہ اس کا مائنر ہے اور اس کے علاوہ بلڈر نمبر بھی اسائین کیا جا سکتا ہے تو جو بھی ورژن سے ریلیونٹ انفرومیشن ہے وہ آپ اس کالبیک فنکشن کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی ڈی ایل ایل کے اندر اور اس ڈیٹا سرکچر کے اندر آپ اس انفرومیشن کو پلیس کر دیتے ہیں اب جب بھی اس کالبیک فنکشن کو انوک کیا جائے گا وہاں سے ہمیں ڈی ایل کے ورژن کی انفرومیشن مل سکتی ہے